اسلام علیکم ہائے فرینڈس ایم اسکرڈی ان یور واشنگ ٹیکنیکل باجوا دوستو آج ہم کیمرہ ٹیسٹ بھی کریں گے سپیڈ ٹیسٹ بھی کریں گے دونوں فونز کا سیمسنگ گلیکسی ای زیرو ٹو سیکنڈ نمبر پر ہے انفنکس ہوت ٹین پلے دونوں فونز کا ڈیٹیل سے ہم کمپیرزن کریں گے دیکھیں گے دونوں میں سے بیسٹ کونسا ہے کونسا چوز کرنا جائے تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھے گا اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر رہیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوڈیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے دونوں فونز کے ڈیزائن کی بات کریں دوستو ڈیفنیلی ڈیزائن کا معاملہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں دونوں میں اٹریکٹیو جو ڈیزائن لگ رہا ہے وہ انفنکس ہوت ٹین پلے ہے پلاسٹک بھی جو ہے وہ گلاسی فنشنگ دی گئی ہے ہوت ٹین پلے میں اور آپ کو جو ڈیزائن وغیرہ وہ بھی کافی اچھا ملے گا کیمراز کے حوالے سے تو سیمسنگ گلیکسی ایزیرو ٹو میں اتنا کوئی خاص ڈیزائن نہیں ہے پلاسٹک بھی ہلکے والی یوز کی گئی ہے بس کلر جو ہے وہ تھوڑا سا امپروو کر کے یہاں پر تھوڑا ڈیزائن دے دیا گیا ہے باگر اتنا خاص ڈیزائن نہیں ہے اس کی بات کریں انفنکس ہوت ٹین پلے سترہ ہزار کی پرائز میں ملتا ہے ہمیں دو جی بی ریم باتیس جی بی انٹرنل سٹوریج تین جی بی چونسٹھ جی بی والا ویرینٹ بھی آگیا ہے وہ اٹھارہ ہزار پر میں سیمسنگ گلیکسی ایزیرو ٹو ہمیں تین جی بی چونسٹھ جی بی والا ویرینٹ انیس ہزار آٹھ سو کی پرائز میں ملتا ہے اور تین جی بی باتیس جی بی والا ویرینٹ سولہ ہزار آٹھ سو کی پرائز میں ملے گا سیمسنگ میں آپ کو یہاں پر اٹھائیس نانو میٹر والا ملتا ہے میڈیا ٹیک کا سکس سیون تھری نائن سنکس ہوت ٹین پلے میں آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ٹونٹی فائی لیکن اصل میں یہ ہے پی ٹونٹی ٹو ٹین پلے میں بیٹری آپ کو چھے ہزار ایمیچ کی ملتی ہے اور چارجنگ ٹین وارٹ کی ملتی ہے جبکہ اے زیرو ٹو میں پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے لیکن فائی وولٹ ٹین وارٹ کا چارجر بھی نہیں دیا گیا دونوں فونس کے بیک سائیڈ پر کیمرہ جو ہیں ڈیول کیمرہ کا سیٹ اپ ہے انفنکس میں تھرٹین پلس اے آئی کیمرہ دیا گیا ہے ڈیول کیمرہ اور سیمسنگ میں تھرٹین پلس ٹو میگا پکسل کا ڈیول کیمرہ دیا گیا ہے یہاں پر سامنے کی طرف ڈسپلے کی بات کریں دونوں میں آپ کو یہاں پر نوچ ٹیکنالوجی والا ڈسپلے ہوئے گا جی ہاں دوستو نوچ ٹیکنالوجی سیم ڈیزائن ڈسپلے لیکن ڈسپلے میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے پی ایل ایس آئی پی ایس آئی سیڈی والا ڈسپلے سیمسنگ میں ملتا ہے سکس پائنٹ فائیو انچز کا ایس دی پلس کی ریزولیشن ٹو سیونٹی پی پی آئی دینسٹی پروٹیکشن کو منشن نہیں کیا گیا جبکہ ہاٹ این پلے میں آپ کو یہاں پر آئی پی ایس آئی سیڈی والا سکس پائنٹ ایٹ ٹو انچز کا بہت بڑا ڈسپلے ملے گا ایس دی پلس کی ریزولیشن مل جاتی ہے ٹو سکس ٹری پی پی آئی دینسٹی آپ کو مل جاتی ہے لیکن پروٹیکشن یہاں پر بھی مینچن نہیں کی گئی لیکن دونوں میں یہاں پر ڈسپلے کا معاملہ بیٹنس کا معاملہ ہاٹ این پلے کا تھوڑا سا مجھے بہتر لگ رہا ہے دوسرے بیٹنس کے معاملے میں اور ڈسپلے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے فرنٹ کیمرہ ہاٹ این پلے میں ایٹ میگا پکسل کا ہے سیمسنگ میں پانچ میگا پکسل کی سیلفی ہے تو فرنٹ کیمرہ کے حساب سے بھی ہاٹ این پلے آگے دونوں فونز میں سافٹوئر انڈروائیڈ ٹین ملتا ہے لیکن انفنکس میں آپ کو ایکس او ایک سیون ورجن لیٹسٹ ملتا ہے انفنکس کا آپریٹنگ سسٹم اور سیمسنگ میں ون یو آئی ٹو پائنٹ فائن ورجن ملتا ہے یہاں پر دونوں فونز کو مون کرتے ہیں دیکھتے ہیں کونسا فون پہلے ہون ہو جاتا ہے اور آسانی سے بازی بھی مار جائے گا تو ہاٹ این پلے تھوڑا سا پہلے ہون ہو چکا ہے دوستو کیمرہ پر کلک کیا ہاٹ این پلے فاسٹ سیٹنگ آپشن سیمسنگ فاسٹ پلے سٹور تھوڑا سا سیمسنگ آگے لیکن براوز پہلے انفنکس نے کیا یوٹیوب پر کلک کیا ہاٹ این پلے فاسٹ گیمز کی طرف آتے ہیں یہاں پر ایڈ بال پول پر کلک کر دیا ہے یہاں پر بھی ہاٹ این پلے کافی فاسٹ سبوے سرفر ہاٹ این پلے اگین فاسٹ ٹیمپل رن ٹو ہاٹ این پلے فاسٹ حالانکہ دو جی بھی رہے میں پھر بھی ہاٹ این پلے زیادہ فاسٹ ہی جا رہا ہے پب جی کی طرف کلک کر دیا ہے بڑی گیم بڑا مقابلہ دوستو پب جی کے معاملے میں سیمسنگ تھوڑا سا آگے ساتھ ہی ہاٹ این پلے میں جلدی سے اپن ہو گئی ہے لیکن زیادہ تر فاسٹ ہے زیادہ اپلیکیشن میں کیونکہ پروسیسر کافی فاسٹ دیا گیا ہے ہاٹ این پلے میں ایس کمپیرٹو سیمسنگ اے زیرو ٹو پروسیسنگ کے معاملے میں کلرز کے معاملے میں بھی انفنکس ہاٹ این پلے زیادہ بہتر ہے دوستو سپیڈ کے معاملے میں یہاں پر دوستو ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا فنگر پرنٹ اویلبل نہیں ہے سیمسنگ میں نہیں فیس ایڈی اویلبل ہے یہاں پر ہاٹ این پلے میں انفنکس میں فیس ایڈی این فنگر پرنٹ دونوں اویلبل ہے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے انفنکس کا دوستو یہاں پر پرفیکٹ ٹک کر آیا ہے یہ کیمراز کی کیمراز دونوں کا مین 13 میگا پکسل ہے لیکن یہاں پر ریزلٹ مالا معاملہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کافی سیمپلز لیے لو لائٹ میں ڈے لائٹ میں روم لائٹ میں کافی سیمپلز لیے لیکن دوستو ایک بات سمجھ میں آئی کہ لائٹ کیپچرنگ کا معاملہ انفنکس ہوت ٹین پلے میں زیادہ دیا گیا ہے سیمسنگ میں اتنی لائٹ کیپچرنگ نہیں دیکھئے کیمراز میں اور کلر سیچوریشن بھی اتنی بہتر نہیں ہے باقی ڈیٹیل کا معاملہ جب آپ دیکھیں گے کور کر کے تو زیادہ فوٹوز میں سیمسنگ کی جو کلیرنس اینڈ ڈیٹیل ہے وہ آپ کو کچھ زیادہ نظر آئے گی لو لائٹ کا معاملہ ہو تو کچھ بہتر نظر آتی ہے اور زیادہ تو ڈے لائٹ کے معاملے میں بھی لیکن کہیں کہیں انفنکس ہوت ٹین پلے کی فوٹوز بھی کافی کمال کی ہیں کیونکہ کلر سیچوریشن زیادہ ہے کلرس بغیرہ کافی بوسٹیڈ ملیں گے تو انفنکس ہوت ٹین پلے کی فوٹو جو ہے دیکھنے میں آپ کو کافی بہتر ملتی ہے باقی ڈیٹیل کا معاملہ اتنا زیادہ جو ہے ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں مجھے تو زیادہ دیکھنے کے معاملے میں انفنکس ہوت ٹین پلے کی فوٹوز زیادہ بہتر لگ رہی ہے فرانٹ کیمرہ کی بات کریں اگر پانچ Méگا پکسل کی سیلفی دی گئی ہے سیمسنگ میں اینڈ ایٹ میگا پکسل کی انفنکس ہوت ٹین پلے میں تو وہ فوٹو دیکھنے میں بھی انفنکس کی فرانٹ کیمرہ کی زیادہ بہتر ہے اور ڈیٹیل کا معاملہ بھی انفنکس ہوت ٹین پلے کا کافی اچھا ہے کافی نکھر کر کلر آرہے ہیں دوستو فرانٹ کیمرہ کی انفنکس کے تو فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں زیادہ ڈیٹیل وائز کلیرنس وائز انفنکس کا فرنٹ کیمرہ زیادہ بہتر ہے فائنل رکمنٹیشن دینا چاہوں گا یہاں پر سپیڈ کا معاملہ دیکھا کیمرہ کا معاملہ دیکھا اور ڈیزائن کا معاملہ بھی دیکھا اس کے علاوہ فنگر پرنٹ فیس ایڈی بھی انفنکس میں بہتر ہے دوستو دی گئی ہے سیمسنگ میں وہ بھی نہیں دی گئی تو زیادہ معاملات میں اور پیسوں کے معاملے میں بھی انفنکس ہوتن پلے بیسٹ ہے سیمسنگ سے باقی بات آیا تھی ہے برینڈ کی تو صرف ہم نے برینڈ کو کیا کرنا ہے اگر کیمرہ اور ڈیزائن اچھا نہیں ہے اور پروسیسر اچھا نہیں ہے تو سیمسنگ کو بھئی ہم کیا کریں گے سیمسنگ اچھی چیز دے گا تو ہم ضرور تعریف کریں گے تھوڑی بہت کمی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں پر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو انفنکس ہوتن پلے میری ریکمنیشن ہے اس پرائز رینج میں آپ کی کیا ریکمنیشن ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار